اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس جھوٹے نبی کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام طلح بن خویلد اسدی تھا وہ بنو اسد بن خزیمہ میں سے تھا یہ شخص پہلے مسلمان تھا لیکن حجت الودا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض کی خبر سن کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا ایسا کرنے سے اس کی غرض یہ تھی کہ اسے بھی وہ شان حاصل ہو سکے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھی اللہ کے رسول علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلیحہ کی شرکوبی کے لیے بنو اسد کی جانب روانہ فرمایا انہوں نے جا کر اس فتنے کا مقابلہ کیا اور اسے بہت حد تک دبا دیا اس دوران انہوں نے موقع پا کر تلیحہ پر تلوار کا وار کیا لیکن نشانے پر نہ لگا اور وہ بچ گیا لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ تلیحہ کے دسمبر ہتھیار اثر نہیں کرتے اس خبر سے تلیحہ کا زور پھر بڑھنا شروع ہو گیا اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہن گئے اور حضرت زرار مہم کو نا تمام چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے ان کے واپس آنے کے بعد تلیحہ کا زور بہت بڑھ گیا اپنی نئی اور جھوٹی شریعت لوگوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام ہے رکوع و سجود نہیں ہے کیونکہ اس بات سے خدا بے نیاز ہے کہ وہ تمہارے موہ کو خاک پر رگڑوائے معبود برحق کو کھڑے ہو کر ہی یاد کر لینا کافی ہے کہا کرتا تھا کہ جبریل امین علیہ السلام ہر وقت میری مصاحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام کام سر انجام دینے میں مشورہ دیتے ہیں عربی اسبیت نے اس کے کاروبار کو زبردست ترقی دی اور اسد غتفان طیعی عبس زیبان کے قبائل اس کے ساتھ ہو گئے ان قبائل میں سے بعض آپس میں حلیف تھے اور بعض کی ایک دوسرے سے رشتہ داریاں تھیں اس لیے ان سب نے متفق ہو کر تلیحہ کی فرما برداری اختیار کر لی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اکناف جا کر وہ قبیلہ بنو تیہ کی سرکو بھی کریں اس کے بعد بزاخا جائیں اور وہاں سے بیتا ایک جگہ سے فارغ ہو کر دوسری جگہ کا قصد کرنے سے پہلے انہیں تمام واقعات سے مترے کر دیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ تیہ کے ایک معزز شخص حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بدستور اسلام پر قائم تھے ان کے قبیلے میں بھیجا اور فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جا کر انہیں اسلام کی تلقین کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ خالد انہیں نیستو نابود کر دیں چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے قبیلہ تیہ کی جانب روانہ ہوئے سب سے پہلے وہ اپنے خاندان عوث کے پاس پہنچے جو بنو تیہ کی ایک شاق تھا اور لوگوں کو پیش آمدہ خطراج سے خبردار کرنا شروع کیا ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور خاندان عوث کے جو آدمی کلیہ کے لشکر میں تھے وہ واپس آ گئے اور اسلام قبول کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اس طرح آپ کی جویت میں موتد بھی اضافہ ہو گیا اس کے بعد حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبیلہ تیہ کی دوسری شاق جدیلہ کی طرف جانے کا قصد کیا جو مقام انصر پر آباد تھی اور اپنی کوششوں سے اس قبیلے کے لوگوں کو بھی دوبارہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر لیا اس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں ایک ہزار نفوس کا مزید اضافہ ہو گیا قبیلہ تیہ کے اسلام نانے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو لے کر بزاخہ کی جانب روانہ ہوئے قریب پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری کو دریافت حال کے لیے لشکر کے آگے آگے روانہ کیا انہوں نے موقع پا کر تلیہ کے بھائی حبال کو قدل کر دیا جب تلیہ کو اپنے بھائی کے قدل کا حال معلوم ہوا تو اپنے ایک بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر نکلا اور عکاشہ اور ثابت دونوں کو شہید کر دیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ اس مقام پر پہنچے جہاں ان دونوں کی ناشے پڑی ہوئی تھی تو مسلمانوں نے بے خیالی میں گھوڑوں کے سموں سے حضرت ثابت بن اقرم رضی اللہ تعالی عنہ کی ناشے کو رون ڈالا لیکن بعض لوگوں کی نگاہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ناشے پر پڑ گئی انہوں نے اپنے گھوڑوں کو روکا اور اتر کر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو ان کے اپنے آدمیوں کی ناشے تھی انہوں نے سخت رنج ہوا اور انہوں نے کہا افسوس مسلمانوں کے دو سرداروں کی ناشیں اس طرح خاک و خون میں لتڑی ہوئی اور بے گورو کفن میدان میں پڑی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہی مسلحہ سمجھی کہ وہ آگے بڑھنے کی بجائے قبیلہ تیہ کی طرف واپس ہو جائیں اور وہاں قیام کر کے فوج کو اور زیادہ منظم کریں تاکہ شاکست کا امکانی خطرہ باقی نہ رہے چنانچہ بنو تیہ میں اپنے لشکر کو خوب منظم کر کے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تلیحہ سے جنگ کرنے کے لیے بزاخہ روانہ ہوئے تلیحہ کے لشکر میں اویینہ بن حسن فزاری بھی اپنے قبیلہ فزارہ کے سات سو آدمیوں کے ساتھ شریک تھا فریقین کے درمیان دونوں فریقوں کے درمیان گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی تلیحہ ایک طرف چادر اڑھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا جب مرتدین کے لشکر میں زوف کے آثار نمودار ہوئے تو اویینہ تلیحہ کے پاس آیا اور اسے پوچھا آپ کے پاس جبریل امین کوئی وحی لائے تلیحہ نے کہا ابھی نہیں اویینہ یہ سن کر واپس چلا گیا اور دوبارہ لڑنا شروع کر دیا جب لڑائی نے مزید شدت اختیار کی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو اویینہ بن حسن دوبارہ تلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا ابھی جبرائیل الاسلام کوئی خبر لائے یا نہیں تلیحہ نے وہی جواب دیا ابھی تک نہیں لائے اویینہ پھر واپس جا کر لڑنے لگا لیکن مسلمانوں کا زور اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مرتدین کو اپنی شکیست یقینی نظر آنے لگی اویینہ تیسری بار دوڑا دوڑا تلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا اب بھی کوئی وہی نازل ہوئی یا نہیں تلیحہ نے کہا ہاں نازل ہوئی ہے اویینہ نے پوچھا کیا تلیحہ نے جواب دیا یہ وہی نازل ہوئی ہے کہ تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسی کہ مسلمانوں کے پاس ہے اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جسے تو کبھی نہ بولے گا اویینہ کو یہ سن کر بڑھا تیش آیا بڑا غصہ آیا اور اس نے تلیحہ سے کہا بے شک اللہ کو معلوم تھا کہ عن قریب ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں جنہیں تو کبھی فراموش نہیں کر سکے گا یہ کہہ کر وہ میدان جنگ میں آیا اور چلا کر کہا اے بنی فزارہ اللہ کی قسم تلیحہ نبی نہیں بلکہ کذاب ہے دجال ہے جھوٹا ہے لڑائی بند کرو اور بھاگ چلو چنانچہ تمام بنو فزارہ یہ آواز سنتے ہی بھاگ کھڑے ہوئے باقی لشکر تلیحہ کے گر جمع ہو گیا اور پوچھا اب ہم کیا کرے تلیحہ نے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے بھاگنے کا انتظام پہلے سے ہی کیا ہوا تھا جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنی بیوی کو اپنے گھوڑے پر سوار کر کے یہ کہتا ہوا فرار ہو گیا کہ جو شخص میری طرح اہل و ایال کو لے کر فرار ہو سکے وہ ہو جائے تلیحہ وہاں سے بھاگ کر شام پہنچا اور وہاں جمعیت اکٹھی کرنے لگا لیکن اسے کامیابی حاصل نہ ہوئی بالآخر وہ مسلمان ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احد میں ایران سے جنگوں کے دوران وہ بڑی بہادرو سے رڑے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اویینہ کا تعاقب کیا گیا اور اسے اس کے تیس ساتھیوں کے ساتھ گریفتار کر لیا گیا بشاخہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو عشد کا کوئی سراغ نہ مل سکا کیونکہ انہوں نے اپنے کمبوں اور خاندانوں کو پہلے ہی سے محفوظ مقامات پر بھیج دیا تھا بنو عامر بن سعصہ بھی تلیحہ کے طرف داروں میں تھے اور بزاخہ سے کچھ ہی فاصلے پر آباد تھے لیکن وہ تلیحہ کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نہ آئے بلکہ اپنی جگہ پر ہی اس انتظار میں رہے کہ کس فریق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے جب انہیں معلوم ہوا کہ تلیحہ کو شکست فاش ہوئی ہے تو انہوں نے باہم تیع کیا کہ ابھی وقت ہے کہ ہم توبہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائیں چنانچہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا بنو عشد بنو غدفان اور ان کے حامی قبائل کی جان بخشی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شرط پر کی کہ وہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیں جنہوں نے ارتداد کے دنوں میں ان مسلمانوں کو جو ان کے چنگل میں پھنس گئے تھے قتل کیا اور جلایا تھا چنانچہ وہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حادر کیے گئے آپ نے قررہ بن حبیرہ کے شوا باقی تمام لوگوں کو جن کے ہاتھوں سے یہ شدید مظالم وقوع پدیر ہوئے تھے قتل کر دیا یہ کام کرنے کے بعد ایینہ بن حسن اور قررہ بن حبیرہ کو بیڑیوں میں چکڑ کر خلیفت الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روانہ کر دیا جب ایینہ بن حسن اور قررہ بن حبیرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جان بخشی کر کے ان کو معاف فرما دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چشمہ بزاخہ پر ایک ماہ قیام فرمایا یہ عرصہ آپ نے اس عراقے میں امن و امان قائم کرنے اور زکاة اکٹھی کرنے میں گدارا اسی دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ تلیحہ کے حزیمت خوردہ لشکر کے کچھ لوگ قبیلہ بنو فزارہ میں جا کر ام زمل سلمہ بن تمالک بن حزیفہ کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور ام زمل اپنے گد زبردست جمعیت اکٹھی کر کے مسلمانوں کے مقابلے کا ارادہ رکھتی ہے یہ خبر سن کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو فزارہ کی جانب روانہ ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو لڑنے کے لیے جوش دیرا رہی تھی ام زمل نے اس بہادری سے مسلمانوں کا مقابلہ کیا کہ اس کا نام زرب المسل بن گیا مسلمانوں نے سوچا ایمان والوں نے سوچا کہ جب تک اس کے اونٹ کو نہ گرائے جائے گا جنگ کا زور کم نہ ہوگا چنانچہ چند جہاں بعد مسلمان حمد کر کے اس کے اونٹ تک پہن گئے اور اس کی کونچیں کاٹ کر زمین پر گرا دیا ام زمل کو بھی قتل کر دیا گیا اس کے ادگید کے سو دوسرے اونٹوں کو بھی اسی طرح مار گرایا گیا محترم ناظرین اکرام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کامیابی نصیب ہوئی اس کا اہم سبب یہ تھا کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا لشکر ایک خاص عقیدے کی خاتل لڑتا تھا انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی تائید پر پورا پروسہ تھا اور ان کی زبانیں ہر وقت قرآن کریم کی اس آیت کی ورد کرتی رہتی تھی اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا ان کو یہ کامل یقین تھا اکمل یقین تھا کہ جو شخص لڑائی میں مارا جائے گا اسے شہادت کا رتبہ ملے گا شہادت کا درجہ ملے گا اور جو شخص دشمنوں سے محفوظ رہے گا بچ جائے گا اسے بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی انہیں موت کی کوئی پروانہ تھی اور وہ دل جمید اور بے خوفی سے دشمن کا مقابلہ کرتے تھے اس کے مقابلے میں ان کا دشمن مہد قومی عسبیت کی خاطر لڑتا تھا دشمن کے حلیب بھی اسے صرف عسبیت کی خاطر مدد دیتے تھے ان میں سے ہر شخص کو موت کا خوف رہتا تھا اور اسی خوف کی وجہ سے وہ اتمنان سے جنگ نہ کر سکتا تھا ظاہر ہے کہ اس صورت میں کامیابی اور کامرانی کی حق دار مسلمان ہی تھے ان کے دشمن اور مخالف نہیں اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ اکرام جیسا مضبوط ایمان نصیب فرمائے آمین ثم آمین